ایک بار پھر ناظرین آپ کا خیر مکتم کریں گے کیپیٹل ٹی وی کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اکنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شامل کرنی ہے نور الحسنین سید نور الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان پر جانے سے قبل اشار آپ کی نظر کر رہا ہوں پی نصیر الدین نصیر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ مصرے لکھے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی مجھے بات سنائی تیرے در کی اور آیا ہوں نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی سید نور الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہے نور آپ کے ذاتے نمائیں گے ناتر حسول مقبول شوکو نیازو ایجز کے سانچے میں دھر کے آگ یہ کچھ اے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آگ یہ کچھ اے حبیب ہے امت کے عالیاتی عدب سے ہے دم بخد امت کے عالیاتی عدب سے ہے دم بخد یہ بارگاہ سرورے دی ہے سبھل کے آ یہ بارگاہ سرورے دی ہے سبھل کے آ ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہ تاب روپنا ہر شب بدل کے آ یہ کچھ اے حبیب ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نور بھائی بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ مقبول پیش کی ہے ناسن گفتگو کا سسلہ بھی جاری ہے وزیلت والی رات کے حوالے سے ہم خانم تقیبہ بخاری صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن ابھی چونکہ افتار کا وقت قریب ہے اور کیاپٹل کچن کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو آپ کو لیے چلتے ہیں کیاپٹل کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ عرب نے آج افتار کے لیے کیا تیار کرنے کا سوچا ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عرب انیس اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں رمضان کیاپٹل کچن میں آج جو ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں اسپیشلی ان لوگوں کو بہت پسند ہوگی جو چائنیز پوڈ کھانا پسند کرتے ہیں اور جن کو لائٹ کھانے پسند ہو کیونکہ میں جو لا رہی ہوں آپ کے لیے ریسپی لائی ہوں وہ چائنیز ہے اور وہ بھی کھانے میں لائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈلتی ہیں سبزیاں جو کہ آپ کو مزید صحت مند بناتی اور غزائیت سے بھرپور ہے جو ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں وہ ہے چکن منچورینگ جو کہ بہت ہی مزید ہے اور مجھے پوری امید ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اور آپ کو یہ بہت پسند بھی آئے گی کیونکہ انسانوں کو اپنی زنگی میں نئے نئے کھانے وہ ٹرائی کرتے رہنے چاہیے لیکن کچھ بھی پکانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنا ضروری ہوتا ہے تو چلتے ہیں ڈیٹال ہینڈ واش کی طرح جب بھی آپ کچھ کھائیں یا پکائیں تو اپنے ہینڈ اچھی طرح جو ہے وہ واش کریں تاکہ آپ سہت مند ہو اور جو بھی آپ بنائیں یا پکائیں وہ بھی سہت مند ہو اور آپ کی فیملی بھی سہت مند رہا ہے اور اگر ایسے میں آپ ڈیٹال استعمال کرتے ہیں تو وہ تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا کیونکہ یہ پاکستان کا نمبر ون ڈی بیکٹیریال سوپ ہے اور جب آپ کے ہینڈ بیکٹیریہ فری ہوں گے تو آپ بھی سہت مند ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان بھر کی خواتین کا بھروسہ ہے ڈیٹال ہینڈ واش پر کیونکہ ماں مانے صرف ڈیٹال کا دھولا جو انگریڈنس میں استعمال کروں گی اس میں ہے سرکہ سویا سوس چلی نمک لسن ہے جو میں نے چھیل کے رکھ لی ہیں اس کے ساتھ ہی کالی مرچے ہیں کچھ پیسی بھی ہیں اور سابوت ہیں کیچپ ہے ادرک کا پیسٹ ہے بونڈلیس چکن ہے جو میں نے کیوپس میں کٹ کے لی ہیں اس کے ساتھ شملہ مرچ ہے دو ادد ہیں جو کیوپس میں کٹ کے لی ہیں اور اس کے علاوہ پیاز ہیں بوائل رائس ہیں کون فلور ہے اور سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے چکن منچورین مسالہ جو کہ آپ نے صرف دو چمچ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے میری نیشن کے ٹائم باقی جو انگریڈنس ایڈ ہوں گے وہ ہوں گے جب ہم اس کو کوک کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو میری نیشن کر لیتے ہیں آپ نے ایک باول لینا ہے اس میں اس سارا چکن جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے آپ اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ جو اس میں ادرک کا جو ہے پیس شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ادرک کا پیس شامل کر لینا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر کالی مرچہ ایڈ کر لینا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر نمک ایڈ کر لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر سویا Calendar ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر سرکا着 کرنا اور ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر چلی اٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ جہاں آپ نے اس کے اندر جو چکن منچورین مسالہ ہے وہ One and a half تیسپون آپ نے وہ اٹ کر لینا اس کے اندر آپ چاہے تو کون فلور اٹ کر لیے تو بھی وہ ہی ٹیسٹ بنے گا اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ لینا ہے اچھی طرح آپ اس کو مکس کریں تاکہ اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو جائے تاکہ جب آپ اس کو بنائے تو یہ بہت زبردست اس کا فلیور بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت مزے کا بھی ہوگا اچھی طرح آپ نے اس کو میرینیٹ کیا میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھا گھنٹا رکھ دینا ہے اس کو میرینیٹ کر لیا آپ اب اسے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ لیں ہم چلتے ہماری کوکنگ کی طرف سب سے پہلے جو ہے آپ نے ایک پین میں جو ہے آئل گرم کر لینا ہے جو آئل میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے مزان کوکنگ آئل کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ پاکستانی برینڈ ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز مزان میں اچھی لگتی ہے آپ 3 to 4 ٹیبل سپون جو ہے آپ اس میں آئل لے لیں گے آپ نے آئل لے لے لیں ہلکا سا جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ سبزیاں اٹ کرنی ہے اس سے پہلے جو ہے میں 3 سے 4 جو ہے لسن کی باریک باریک جو ہے میں اس کو باریک کٹ لوں گی آپ نے اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے اندر پھر آپ نے اس کے اندر سبزیاں اٹ کر لینی ہے جو کہ ہم نے کٹ کے رکھ لیے آپ نے ہلکا سا اس کو جو ہے باریک باریک اس کے پیسز کر لیے ایرم آپ کی طرف ایک بار پھر سے ہم واپس آئیں گے اور جب تک آپ اپنی ریسپی کمپلیٹ کر لیں ناصر ہم گفتگو کے سلسل کو آکے بڑھاتے ہیں خانم ہمارا ساتھ موجود ہیں خانم شب قدر پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ شب برات زیادہ افصل ہے یا پھر شب قدر کو زیادہ فضیلت والی رات کہا جاتا ہے آپ بہت بھولی بھالی لگتی ہیں دیکھنے میں لیکن ویسے سوال کبھی کبھی بہت دانشمندانہ کرتی ہیں شب برات اصل میں استقبال ہے ماہ مبارک رمضان کا شب قدر کی برابری کوئی رات نہیں کر سکتی لیکن شب برات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ خالق اکبر نے رجب اور شابان دو مہینے عبادت دعا مناجات جیسے رجب کے لیے کہا اللہ کا مہینہ ہے شابان پھر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آمادہ و تیار ہو جائیں ماہ مبارک رمضان کے لیے زیافت الہی پر حاضر ہونے کے لیے جب ڈیڑھ مہینہ ہم اپنی روش سے ہٹ کے دعا سے مناجات سے مرتبط ہوتے ہیں اس کے بعد رمضان المبارک میں پندھرہ روز باقی رہ جاتے ہیں تو ایک رات جس کا نام ہے لیلت البراہ شب براہت براہت کا معنی ہے بیزاری دوری نفرت گریز اجتناب براہت یعنی اظہار بیزاری کا اظہار شب براہت یعنی گناہوں سے دوری کا اظہار کرنے کی رات یعنی اس رات میں آپ اللہ سے توبہ کریں کہ اب پندھرہ دن ماہ مبارک رمضان میں رہ گئے ہیں تو جو جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ خدا ہمیں معاف کر دے اور آج کی اس لیلت البراہ کے بعد اس براہت کی رات کے بعد ہم اپنی روش کو مکمل طور پر تبدیل کر لیں گے اور ہم ایک ایسا انسان بننے کی کوشش کریں گے جیسا خدا بند متعال ہمیں دیکھنا چاہتا ہے سو یہ رات جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے بندہ مومن کی آمادکی و تیاری کا پیغام لے کر آتی ہے کہ اب الرٹ ہو جاؤ اب بہت کم دن رہ گئے ہیں زیافتِ الہی پر حاضر ہونے کے لیے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ایسے ہی نا چل دو جیسے تم ہو جس حالت میں ہو بلکہ آج سے پاکیزگیوں کا سفر اختیار کر لو اپنے گناہوں سے آلودہ ماضی کو خیر بات کہہ دو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو تو یہ لیلت البراعہ ہے اس کا کسی صورت شب قدر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن بزاتے خود یہ بہت عظیم رات ہے ٹھیک ہے ایک ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین شامل کریں گے نور الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد ہم بیک پر جائیں گے نور آپ کی طرف آئیں گے ناطر رسول مقبول ہر دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے کیسے آلا ہے محمد کے گھر آنے والے کیسے آلا ہے محمد کے گھر آنے والے کٹ کے شہبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کٹ کے شہبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کہ ایسے کرتے ہیں وفا وعدہ نبھانے والے ایسے کرتے ہیں وفا وعدہ نبھانے والے اور ہم گناہگاروں کو محشر کہو کیوں ڈر فیضان ہم گناہگاروں کو محشر کہو کیوں ڈر فیضان کیوں کہ میرے آقا میرے آقا ہے میری لاج نبھانے والے کیسے آلا ہے محمد کے گھر آنے والے کیسے آلا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول پیش کر رہے تھے اور مجھے ان کی نات کے دوران جو جملے پڑھ رہے تھے جو اشار پڑھ رہے تھے خانم مجھے وہ مصرہ یاد ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ایک بریک کی جانبی ناظرین بڑھتا ہے بریک سے واپس آئیں گے تاپنے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک ناظرین آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو ایک بار پھر کراچی لیے چلیں گے دیکھتے ہیں کہ ایرم جو ریسیپی تیار کر رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے آپ اس کو زیادہ لے سکتے لیکن آپ اس کو رکھئے گا کم کیونکہ اگر اس کا جو ہے یہ آپ سے زیادہ ڈل گیا تو پھر یہ ڈسٹرائی ہو جائے گا ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر چلی لے لینی ہے آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا اور اسی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر چکن ایٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا ورنہ یہ اندر ملٹ ہو جائیں گے اب آپ اس کے اندر چکن جو ہے ہم نے میرینیٹ کر رکھا ہوا تھا اب آپ اس میں وہ ایٹ کر لیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے چکن کو اچھی طرح فرائے کر لینا ہے جب تک یہ اپنا پانی چھوڑے اور اسی میں وہ خوشک ہو جائے اس کے اندر میدہ بھی لگا ہوئے تو یہ بہت زیادہ خورا کرسپی بھی ہوگا یہ بھی آپ کو بدا دوس میں کان فرو ڈالا ہوئے تو یہ لائٹ سا کرسپی ہوگا تو آپ اس کو اچھی طرح فرائے کریں اور فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو شاشلک کے اندر ایٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو بنا لیا اب آپ نے اس کو اچھی طرح فرائے کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی جوہے وہ ڈرائے ہوگی اور یہ بہت زبد ہے سے بہت زبد ہے دارہ روائے کہ اس کے ساتھ اس کا بہت زبد ہے ارو مس تھے مجھے آرار ہوں میں اس کو اس کے اندر جوہے ایٹ کر لی festivals اس کے ساتھ جو میرا پیسٹ ہے وہ بھی ہوگیا ہے track reli کپ sẽ بے ٹھے ہو گیا آپ نے اس کو چیک کرنے ہے یہ ہو گیا اب اس میں چکن ایڈ ہو گیا اب دو سے تین منٹ آپ اس کو دم پر رکھیں گے اس کے باڑ جماعی چکن منچورین ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس کا جو سوپ ہے وہ بھی ہو گیا ہے تیار اب اس کو آپ پھلکی آنچ پر دم پر رکھیں جتنے میں میں آپ کو ڈرنک بنانا جب بتا دیتی ہوں جو ڈرنک میں آپ کے لئے بناوں گی وہ ہے بلو بیری کوکٹل بہت ہی مزی کی اور بہت ہی ایزلی بن بھی جائے گی بہت جلدی آپ انشاءاللہ سے بنا بھی لیں گے اور اتنی ری پھر دیتی میری بخواپ بہت ہی سی رپ جائے پھرل بک بہت ہیما شکر رہار کرو چیتے میں میں Harmonie پھر دیتی پھر صیم یو ہوا اس کی م LY آن و بہت دم جب بھی اس میں لیمین سکویز کریں گے سکویز کیا اس کے ساتھ آپ اس میں 7 up ایڈ کریں گے کیونکہ 7 up کے بغیر یہ ڈرنک بلکل ادھوری ہے اور یہ 7 up کی نیو بارٹل لانج ہے 345 ml کی بہت ہی زبردست فلیور آ جائے گا اس سے اس ڈرنک کا آپ اس کے اندر یہ ڈرنک جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور آپ کی جو ڈرنک ہے وہ ہو گئی ہے تیار اور اسی کے ساتھ ہمارا شاشلک ہے وہ بھی بس دو منٹ میں تیار ہونے والا ہے آپ یہ ڈرنک جب تک آپ ڈرنک بنایا ہے اور آپ کا شاشلک آپ سرف کریں بہت ہی زبردست ڈرنک ہے اور اب جب آپ اسے پیئیں گے تو آپ بہت زیادہ ریفرش فیل کریں گے یہ ڈرنک تیار ہے اس میں سے اپنا شاشلک چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے یہ ہو گیا ہے تیار کیونکہ چکن جو تھا وہ فرائی ہوا تھا آپ نے بس چکن جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور دو منٹ کے لیے بس آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور آپ کا شاشلک ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اس کا جو پیسٹ ہے وہ تھک ہو گیا اور آپ نے اس کا جو پیسٹ ہے وہ تھک ہو جائے تو مطلب آپ کا جو چیکن منچورین ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اسے سرف کر لیں آپ اسے پیارا سا سرف کریں اور بہت ہی مزے کہ آپ کی جو یہ ریسپی ہے یہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں یہ ہو گیا ہے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے تیار اور مجھے انشاءاللہ بہت ہی زبرداز فیڈبیک ملے گا اس ڈش کے لیے کیونکہ یہ ریسپی چائنیز ہے اور بہت زیادہ آج کل جو چائنیز فوڈ ہے وہ ان ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں چائنیز فوڈ کاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فیوریٹ ڈش ہے آج کل لوگوں کی اور مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آگی بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اس کو بنانے کا اور بہت ایزی لی جو ہے یہ ڈائجسٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ہی لائٹ ویٹڈ فوڈ ہوتا ہے چائنیز فوڈ بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت چلتے ہیں سلام آباد کی طرح بہت شکریہ ایرام آپ نے ایک اور بہت اچھی اور بہت مزیدار سی اور ہیلڈی اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ہیلڈی ریسپی بنا ہمیں سکھائی ہے بلکہ بنا لی افطار کی تیاری کر لی ہے اناظرین اپنے گفتگو کے سلسلے کو ہم آکے بڑھاتے ہیں خانم ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم شب قدر کی عبادات پر ہم نے بات کی کچھ عبادات تو یہ ہیں جو مسلح پر انجام پاتی ہیں لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی کسی کے عزیز رشتدار پیارہ کوئی ناراض ہے تو ان کو منانے کے حوالے سے خصوصاً اس رات میں کیا حکم ہے آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بات کی کہ کچھ عبادات مسلح پر انجام پاتی ہیں لیکن عبادات کا مجموعہ بہت بڑا ہے اور دائرہ بہت وسیع ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات کا تعلق صرف انہی آمال سے ہے جو مسلح پر انجام پاتے ہیں جبکہ اصل عبادات وہ ہیں جو حقوق الناس کی ادائیگی میں انجام پاتی ہیں تو اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منا کر ہی آپ شب قدر میں مسلح عبادت کی جانب بڑھیں پہلے کوشش کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے اس کو راضی کرنے کے لیے آپ جو بھی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے قریب ہے تو کوشش کیجئے اس کے گھر میں جائیں اور جتنا ٹائم جتنے لمحے آپ کے گزریں گے اس کو منانے میں وہ کہیں زیادہ عالی و عرفہ عبادت شمار ہوگی اس عبادت سے جو مسلح عبادت پر ہوگی اور اگر وہ فیزیکلی آپ کی ریچ میں نہیں ہے تو پھر آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے سے جو جس بھی ذریعے سے آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اگرچہ یہ ایک اچھی روش ہے جو اب چلی ہے کہ لوگ ٹیکسٹ میسیجز کر دیتے ہیں لیکن اس کی ویلیو اس لیے نہیں رہتی کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک میسیج جو انہوں نے ہزاروں لوگوں کو کر دیا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو واقعاً آپ سے ناراض ہیں اور آپ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو پرسنلی آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اور ان سے معافی طلب کریں اور کوشش کریں کہ وہ راضی ہو جائیں یعنی آپ انہیں یقین دلائیں کہ آپ کا دل ان سے صاف ہے اور آپ کے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے اور اگر وہ کچھ آپ کو کہہ بھی لیں تو اس کو آپ نظرانداز کریں یہ سب سے بہترین عبادت ہے اس لیے کہ عبادات دو طرح کی ہیں ایک حقوق الناس پر مشتمل ہے اور ایک حقوق اللہ پر خداوند متعال اپنے حق میں کی گئی کو تاہی کو فوراں معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ صحیح اور رضا کا مصداق ہے بہت جلد راضی ہو جانے والا لیکن جو حقوق الناس ہیں ان سے خوف محسوس کرنا چاہیے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف صرف حقوق الناس کے لیے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ کسی انسان کا حق ہو اور وہ تم سے راضی نہ ہو اور تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ ایسی صورت میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو شب قدر کے برکات میں سے جملہ برکات میں سے ایک یہ بھی ہے آپ اپنے عائزہ کو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو ملنے والوں کو خود سے راضی کریں تاکہ آپ کے لبوں میں اتنی تاثیر آ جائے کہ جو دعا خدا سے کریں وہ فوراں جا کر براہ راست ارش مؤلہ پر دستک دینے کے قابل ہو جائے خانم ایک اور سوال ہے کہ اب جس طرح ایک تمام تاک راتے جو ہیں کچھ لوگوں کی گزرتی ہیں اپنے کاروبار کے کیونکہ یہ جو دن ہیں کاروبار کے عروج کے دن ہوتے ہیں تو لوگ حصولے کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے رزق کمانے کے لیے دکانوں پر موجود رہتے ہیں عبادت نہیں کر سکتے ہیں اتاک راتوں میں تو ان کی لیے پھر کیا حکم آتا ہے جیہاں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اصل میں بات یہ ہے کہ لقمہ حرام سے خود کو بچانا ایک لقمہ حرام سے دو ہزار سال کی عبادت کے برابر تو وہ یا لہی کل مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنی فیملی کے لیے رزق کماتا ہے رزق حلال کماتا ہے وہ راہ خدا میں مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے والے کے برابر اس کا عجر و ثواب ہے تو بے شک انہیں ٹینشن فری ہو کہ اپنی دکانوں پر بیٹھنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجد میں جائیں اپنے واجبات کو صرف ادا کریں جو فرض نمازی ہیں وہ پڑھیں لیکن اگر ان سے ممکن ہو تو تھوڑا ٹائم شب قدر کے لیے کوئی پانچ دس منٹ پندرہ منٹ اس محفل میں ضرور شامل ہو جائیں جو دعایہ محفل بپا ہو رہی ہو کیونکہ اس کے بارے میں بہت حدیث ہیں کہ دعایہ محفل میں شمولیت اگرچہ آپ کے لب بھی نہ ہلیں دعا کے لیے لیکن دیکھنے والے کو یہ تاثر ملے کہ آپ اس محفل کا حصہ ہیں یہ برکاتی الہی کے نزول کا موجب بن جاتی ہے اور خداوند مطال آپ کے سیاہ بخت کو خوشبختی میں بدل دیتا ہے اس کے ذریعے سے کہ آپ نے نیک افراد کی محفل کو اختیار کیا خانم یہ بھی بتائیے گا کہ تراوی میں ختمیں قرآن ہونے پر یا عام طور پر جو تاک رہتے ہیں خاص طور پر ان میں ختمیں قرآن ہونے پر جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں محفل ہوتی ہیں دعایاں محفل ہوتی ہیں اس کے بارے میں شرن کیا حکم ہے دیکھیں شریعت میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ مٹھائی تقسیم کریں لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بڑا مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے اس سے حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ایک فضاء قائم ہوتی ہے قرآن سے دوستی کی اور عبادت سے ان سو محبت کی ایک فضاء قائم ہوتی ہے اس کی حوصلہ فضائی ہونی چاہیے تو اگر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں یا اچھا کھانا وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جو ان افراد کے لیے پرکشش ہو جنہیں عبادت کا کوئی ذوق نہیں ہے مگر وہ تبرکات کو حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بھی وہاں جمع ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب وہ وہاں جمع ہوں گے تو پھر انہیں وہ مزہ لگ جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ بھی اہلِ عبادت اہلِ مسجد اور اہلِ دعا ہو جائیں گے تو اسلام نے اس چیز کی حوصلہ فضائی کی ہے آپ دیکھئے دعوت زلشیرہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس روز تک دسترخان بچھایا اور اس زمانے کا بہترین کھانا لوگوں میں سرب کیا اور اس کے بعد آقا نے دعوت کا اعلان کیا بہت بہت شکریہ خانم آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور ناظرین جس طرح آج ہم نے شب قدر کے حوالے سے گفتگو کی امید کرتے ہیں کہ خانم نے جتنے بھی سوالوں کے جواب دیئے ہیں آپ یقینی طور پر ان سے مستفید ہوئے ہوں گے نور الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت نات ان کی آواز میں سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے بریک سے بعد پیشگی سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی عبادات میں تمام مریضوں کے لیے دعا کریں خدا انہیں شفائی کاملہ عنایت فرمائے اور سمینہ کی امی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خدا ان کو بھی شفائی کاملہ صحت آجلہ اور طولانی عمر عطا کریں نور کی جانبی ناظرین بڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ افطار کے بعد آج آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری اور ان کی نات کے دوران ہی ہم بریک پر چلے جائیں گے نور آپ کی طرف آئیں گے موشکل کشا علی ہے آج تیرا وائی علی ہے موشکل کشا علی ہے موشکل کشا علی ہے آج تیرا وائی علی ہے شیر خدا علی ہے شیر خدا علی ہے مت پوچھ کیا علی ہے موشکل کشا علی ہے آج تیرا وائی علی ہے کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پہ عاشق کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پہ عاشق پر میں تو حیدری ہوں پر میں تو حیدری ہوں مہور میرا علی ہے پر میں تو حیدری ہوں مہور میرا علی ہے اور جب یا یلی پکارے بنتی ہے بات بگڑی جب یا یلی پکارے بنتی ہے بات بگڑی کیوں کیوں کہ ہوتی نہیں نہیں کبھی رد ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا لی ہے ہوتی نہیں کبھی رد موسیقی موسیقی موسیقی